موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید رائب سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی قسمت میں حاضر ہے بچوں کے سکول کھلنے والے ہیں اس لحاظ سے ہم نے ایک سنیکس لنچ بوکس رکھا ہے جو آپ کے لئے ہیں ہم لے کے آئے بچوں کے لئے تو اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں یہ پانچ سے چھے سلائس بیٹ کے ہیں یہاں پہ ضرورت بیٹ کرمز ہیں گھر کے بنے ہوئے ہیں جلدی آپ کو اس کی ریسپی اپنے چینل پہ شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں پٹیٹوز دو بڑے اپلے ہوئے آلو ہیں یہ بوائل چکن ہے اور آدھا کپ مٹر ہے بوائل کی ہوئے پانچ سے چھے انڈے ہیں اور اس پہ ضرورت کالی میرچ ہے اور تھوڑی سی اجوائن اور کولونجی لیے ہم نے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کریں ہم اپنی ریسپی سوٹے بچوں کے لنچ بوکس کے لئے تو یہ دو بڑے آلو ہیں جو ہم نے بوائل کی ہوئے ہیں ان کو ہم نے میش کر دینا اچھی طرح میش کریں بہت ہی جھٹ پڑ تیار ہونے والی ہے رات کو بنا کے فریزر میں رکھیں صبح بچوں کو فرائی کر کے اندر لنچ بوکس میں دے بہت ہیل دی ہے پٹیٹو ہے چکن ہے مٹر ہے اس میں چھوٹے بچے بہت شوق سے کھائیں گے بچوں کے لئے لات اللہ خیروا فیس سے سکو جائیں خیروا فیس سے آئیں ان کے لئے یہ ہے اور یہ مٹر بھی ساتھ ہی ہم نے میش کر دینا اچھی سے میش کر دینا اگر بچوں کو مٹر زیادہ کسان ہے تو وہ مٹر زیادہ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی لذیذ ہے یہ ریسپی کا نام ہے برےڈ بوکس بلکل جب برےڈ بوگی اور ساتھ بلکل بوکس کی شیب ہوگی اور یہ جناب ہمارا بوائل چکن ہے جن کو ہم نے نمک اور ہلکی سی کالی مرچ کے ساتھ بوائل کیا ہوا ہے یہ آپ اس میں ڈال دیں گے اس کے سپائسیز ڈال دیں گے کالی مرچ کوارٹر چمچ ہے یا ہس بے زائی کا بچوں کے حساب سے نمک آدھا چمچ یا ہس بے زائی کا اس طرح پھر آگے ڈالا ہے تو مکس جلدی ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً دو چھٹکی اجوائن ہے اور دو چھٹکی کلونجی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں اور ویسے بھی کلونجی میں شفائی ہر مرض کی تو یہ ضرور اپنے کھانوں میں استعمال کریں آپ ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے ہاتھ آپ کے دھولے ہونے چاہیے ساپ ستھے ناکھوں کٹے ہوں تو اب اس کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کو اچھے سے مکس کریں ہاتھ سے یہ رکھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کہ اندے سے مکس ہو گیا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مکس ہو گیا اب انڈوں کو پھیٹنا ہے پانچ انڈے ہم نے لیے ہوئے ہیں انڈے ہم نے یہ ضرورت پانچ سے چار انڈے ہیں جتنی ضرورت ہوگی ہمیں چاہیے ہوگی پھلہ ہم چار انڈے استعمال کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارے انڈے ٹھیک ہے اس لئے ایک ایک لیلہ کر کے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک انڈے ہم نے چیک کر لیے ہوئے ہیں اس لئے آپ ایک ہی بال میں ڈال سکتے ہیں جاگہ پرانے انڈے ہوں تو ان کو چیک کرنے کے لیے پھر الہ 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 یوز کرنا کرتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے ٹھیک نہیں کلیا اب بیٹر لے لے ہمیں مکس کریں 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 تھوڑا سی کالی مرچے ڈالیں ٹیسٹ اچھا ہے گا یہ بالکل کوٹ مرچ اور مکسا نمک ہمیں مرچوں کو بہت کے لیے آپ اس انشاءاللہ ساؤں رہے ہیں اب کیا ہمیں مو eens کی کریں ہمیں مرچ کی شکر بہت ہی ا Ley pans Pivan جب ایک چیک کریں ہمیں بیٹر بہت رنت جب ایک رopath پر کے لیے ہمیں دیکھوڑا ہے ج우Delس جلدی بن جائے گی اب بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو بھائی کریں یہ ہم ایک آپ کے سامنے بناتے ہیں ایک اور سلائز اس کے اوپر رکھیں اور اس کو اپنے ہاں سے پریس کریں اچھی طرح کنارے 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 رموو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اس کے اندر شامل نہیں دیں گے اور پھر اپنے چھوڑی کی مدد سے اس طرح باکس بنا دیں کوئی بات نہیں گئی تو اس کوکوڑ ہو جانی ہے اس کے بات اپنے ایک یہ اور اس کو ادمرو دیں گے اس کو ادمرو دیں گے ہاتھ گندے ہونے کی ضرورت نہیں پڑھنے ہی آپ نے سارے بنانے ہی اس طرح اس کے اوپر رکھتے جائیں پھر ابھی ہم اس کی فائن دکھاتے ہیں ساتھ چمچ لیں اور اس کے اوپر اس طرح اڑھا دیں اچھی طرح پورے کور کرتے ہیں پورے کے پورے کو آپ اس کے اوپر کور کر دیں ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت کیا ٹھیک ہے اور اس کے اس طرح پیس کر دیں ٹھیک ہے ماشاللہ سے یہ دیکھو گیا پورے کوٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاللہ سے ٹھیک ہے اور ان کو اس طرح اٹھا کے پلیٹ پہ نکتے جائیں ٹھیک ہے اب ہم پورے کمپلیٹ کر کے آپ کو دیکھا دیں چلے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے تمام بوکسز تیار ہو گئے ہیں اب آپ نے ان کے اوپر بریڈکرم اچھی طرح کوٹ کر لیا ہے اب آپ نے اس کو ابھی فرائی کرنا ہے تو آپ کم از کم اس کو پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ ان کے اوپر بریڈکرم اچھی طرح سیٹ ہو جائیں ایک دم اس طرح تلیں گے تو آپ کا آئل سارا خراب ہو جائے گا اور یہ بریڈکرم ساری تیل میں مکس ہو جائے گی اور چاہے تو آپ انہیں اوپر نائٹ فریز کر لیں صبح بچوں کو گرم گرم آئل میں فرائی کر دیں ابھی ہم دس سے پندرہ منٹ ان کو فریزر میں رکھیں گے اور آپ کے سامنے فرائی کر کے پیش کریں یہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں فریزر میں رکھے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی لوک دیکھیں چیک کریں بلکل پرچیکٹ ہو گئے اب ہم ان کو فرائی کریں گے دیپ فرائی کریں گے لیمون کیا ہم نے اور یہ جاب جیا اب یہ اوئل گرم ہو گیا ہے اوئل گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک دب زیادہ سارے نہیں ڈالیں دو سے تین اب ہم نے فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میڈیوم فلیم پر ایک سے دو منٹ میں فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے کرسپی ہو گیا ان کا کلر بھی ٹھیک آگیا ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے بریڈ بوکس کی فائنل لک یہ بچوں کے لنچ بوکس میں رکھیں صبح سکور جانے کے لئے رات کو آپ بنالیں صبح فرائی کریں آپ چوکلٹ شیک بنا کے دیں خود شام کی چائے میں آپ اس سنیکس انجوائے کریں آج کی ریسپی آپ کو ہماری پر پساندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرما شکریہ